اللہم اچھل ولی ماں ماہِ رجب ہے ماہِ رجب خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے پرودگار نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے یہ میرا مہینہ ہے اس مہینے میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں پر استغفار کی طاقیت کی گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو روزے رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ برحال پرودگار چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں جس طرح ہائیوے پہ انسان جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں انٹرچینج ہوتا ہے رستے میں پیٹرول پمپ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو فیول سے بھرتا رہے منزل تک پہنچنے کے لئے خدا بھی انسان کی زندگی میں اسی طرح موقع دیتا ہے کبھی کسی مہینوں کے ذریعے سے کبھی کسی دنوں کے ذریعے سے تاکہ اس منزل تک پہنچ سکے اصل پہنچنا اس منزل تک ہے یہ سارے باقی وسیلے ہیں خدا نے بہرحال اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اس مہینے پہ جنگ میں حرام ہے اس مہینے کی اور خصوصیات اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس مہینے میں استغفار کرتا ہے جو کہ تحقید ہے یہ صبح اور شام جائے وہ سو سو دفع استغفر اللہ ربی واتوب اللہ کہو اور دوسری استغفار بھی ہیں کیوں تاکہ تم تمہارے گناہ معاف ہو جائے صاف ہو جائے صاف صاف کیسے کوئی چیز ہوتی ہے کوئی داکھ ہو کپڑے پہ تو انسان اسے دھو کے صاف کرتا ہے کچھ داکھ پانی سے نہیں دھلتے مٹی کا تیل لگانا پڑتا ہے گناہ کیسے دھلتے ہیں گناہ کو کون دوسکتا ہے گناہ کو کون صاف کر سکتا ہے کیا کوئی دنیا کا کیمیکل ہے کہ گناہ کو صاف کر دے اگر مل بھی جائے تو گناہ ہے کہاں کیا میں اپنے گناہوں کو دیکھ سکتا ہوں میں آپ کے گناہوں کو دیکھ سکتا ہوں نہیں وہ ستار ہے اس نے گناہوں پر پڑھا ڈالا ہوا ہے پڑھا ڈالا ہوا ہے لیکن انسان خطاکار ہے تو اتھی تو کرتا ہی ہے خب یہ گناہ کہاں ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ استغفار کر میں صاف کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں یہ گناہ محفوظ ہو رہا ہے کہیں یہ گناہ جسم بن جاتا ہے کہیں یہ گناہ وجود اختیار کرتا ہے انسان کہتا ہے یہ گناہوں کا بوجھ بہت ہے مگر ہمیں تو نظر نہیں آتا پھر کیا وجہ ہے کہ جوان فجر میں اٹھ نہیں پاتا وزن ظاہری تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہے کہیں تو اجزار مطلب وہ جہاں گناہ ہے وہاں کے لئے یہ خدا کہتا ہے گناہ کہاں ہے آلام برزخ میں ہے آلام برزخ کہاں ہے ساتھ ساتھ ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کے ولی دیکھ سکتے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہاں انسان کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے میں آپ کے سامنے اچھے کبڑے بین کے آجاؤں صاف سے ترہا خوشبو لگا کے آجاؤں یہ میرا ظاہر ہے میرا باطن نہیں ہے وہ باطن میرا برزخ ہے اب اس برزخ میں اگر گناہ ہے اور میں مر جاؤں تو اسی حالت میں اٹھایا جاؤں اور وہاں کوئی چیز نہیں ہے جو گناہوں کو دھو دیں یہیں دھونا ہے اسی لئے خدا نے کہا کہ اس مہینے میں ہستغفار کرو خب یہ کیسے کہا آپ تک خدا نے کہا خدا نے ذہا رہا ہے رسول کے ذریعے امام کے ذریعے ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ امام جب کوئی چیز بیان کرتا ہے میں استغفار بڑھوں میرے استغفار پڑھنے سے کیسے دھنا کہتا ہے نہیں وہ ہمارے پڑھنے سے نہیں ہے وہ اصل میں اس لئے ہے کہ اسے امام نے اپنے لبوں سے جاری کیا ہے امام جب کوئی لفظ اپنی زبان مبارک سے جاری کرتا ہے تو وہ اس کائنات میں حرکت میں آتا ہے یہ جو ہم استغفار پڑھ رہے ہیں کلام امیر کی وجہ سے ہے اس میں طاقت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو باق کرتا ہے اور اس مہینے میں جب آپ گناہوں کو باق کریں گے تو ماہ شابان میں رسول کی شفاعت حاصل کریں گے کیونکہ شابان کا معینہ رسول کا معینہ ہے اور پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے مہمان بنیں گے وہ آسان تھوڑی ہے خدا کا مہمان بن جائے کوئی یعنی اتنی صفائی کرنی پڑے گی پھر کہیں آپ پہنچیں گے صوبان جو کہ رسول خدا کے صحابی ہے کہا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں مولا کے ساتھ رسول خدا سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں قبرستان میں رسول خدا رکے چلنے لگے پھر رک گئے گریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں ہم بھی رونے لگے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں کہا کہ اہلِ قبور پر عذاب نازل ہو رہا ہے کہا رکے کیوں کہا میں نے رکا ان کے لیے دعا کیا عذاب ہٹ جائے پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ کاش انہوں نے اگر ایک بھی رجب کا روزہ رکھا ہوتا اور ایک رجب کی رات کو کھڑے ہو کے عبادت کی ہوتی ان کی قبروں پر عذاب مرنے کے بعد آپشن نہیں ہے سارے آپشن ابھی ہیں ابھی ہیں آپ ابھی زندہ ہیں جوان ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں ہمت ہے طاقت ارکے روزہ رات کو کڑے ہو کے عبادت کر سکتے ہیں کریں عبادت کب کریں گے جب کریں گے جب کرسی پہ بیٹ کے سجدہ کرنا ہوگا نماز میں فائدہ اس وقت جب اللہ نے نعمتیں دی تھی تو اس وقت میں تقبر کی حالت میں گھومتا ہوں میں توجہ نہیں کرتا کہ خدا کی نعمتیں کتنی ہیں مجھ پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيَّهِ راجعون اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے